اچھا مزامل یہ ملکی معیشت جس طرح اب یہ زوال کی طرف گامزن ہے جو آپ پورا بتا رہے ہیں اب یہ حکومت کی پھر دیکھیں زد دوسری طرف یہ دیکھیں حکومت بزد ہے کہ جی مدت پوری کرنی ہے انتخابات نہیں کروائیں گے وہ تو بیسے میں شباز سرکار اور جن کے اتحادی ہیں ان کا یہ فیصلہ ملکی معیشت کو مزید کیسے متاثر کرے گا دیکھیں یہ ملکوں کے آگے اپنے گھر میں تو آپ زد کر سکتے ہیں اپنے بی بچوں کے سامنے ماں باپ کے سامنے رشتداروں کے سامنے لیکن جب ملکی معیشت کا معاملہ آتا ہے حد تک آپ کی زد چل سکتی ہے کیونکہ آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں اور ڈکٹیٹر بھی اس طرح نہیں کھڑا رہ سکتا ہے ایسے معاشی اعلام میں زد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو پھر ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوب ہوتا ہے اگر پانی سر سے اوپر چلے جائے تو ابھی پانی سر سے اوپر نہیں گیا حساس ان کو ہو جانا چاہیے ابھی ایسے دانت نکال رہے تھے ان کی آج وہ آئی ہیں پوٹیجز آئی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنا تیر مار کر آئے ہیں یہ مطلب قوم اس وقت زلیل و خوار ہو رہی ہے اور وہاں دانت نکال رہے ہیں اور ہاتھوں میں تالیہ بجا رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کو یہ قوم کو کتنا جو ہے ان کی قدر کرتے ہیں ان کے احساسات کی اور ان کو کوئی پروانی ہے لیکن کوئی بات نہیں ابھی تو سترہ تاریخوں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد آگے اگر اسی طریقے سے ہٹ درمی ہوئی تو پھر عوام ہی ان کو پوچھے گی ہمارا تو کام نہیں ہے ہم تو صرف جو ہے تنبی کر سکتے ہیں اور یہ ابھی تک جو نہیں ہو رہا اس کی وجہ بھی عمران خان ہے کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے ایک اس سے ہوپ ہے سب کو اس نے اس کو بھوٹ دیا عوام نے تاکہ عوام چاہتے ہیں کہ وہ آجے واپس اور چیزوں کو سنبھال لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے